موسیقی شیط توبر دو ہزار بائیس کو میری اسلامباد سے منچسٹر کی فلائٹ تھی جو رات کے تقریباً چار بجے تھی اور میں اپنا سمان پیک کر کے اپنے امی ابو اور چھوٹے بائی کے ساتھ تقریباً رات کے بارہ بجے جو ہے وہ گھر سے نکلا کیونکہ میرے گھر سے تقریباً ایک گھنٹے کا جو ہے وہ ٹریول تھا اب اس ٹائم ائرپورٹ کی حدود میں انٹر ہو رہے ہیں اور یہ اسلامباد ائرپورٹ ہے جو کہ نیا بنا میں اس ٹائم بسیکلی ائرپورٹ پہ پہنچ گیا ہوں اور یہ اسلامباد ائرپورٹ ہے جو آپ نے دیکھا اور بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ ٹریول کرے ہیں جس سے آپ آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ کتنے لوگ جو ہے نا وہ پاکستان سے باہر کنٹریز میں اوورسیز پاکستانی بنے ہوئے ہیں تو یہ تھوڑا سا میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں کہ کتنے زیادہ لوگ جو ہے نا وہ اس ٹائم حالانکہ رات کے دو باج رہے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ ٹریول کرے ہیں میری فلائٹ جو ہے وہ اتحاد کیا ہے جو یہاں سے ابودبی جائے گی پھر وہاں سے جو ہے وہ آگے منچسٹر کی میری فلائٹ ہے مسافروں کی ایک بڑی تعداد کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی تھے جو اپنے دوستوں اور رشتداروں کو ایک آخری دفعہ ائرپورٹ پہ چھوڑنے آئے تھے یہ الودائی لمحہ سب سے مشکل ہوتا ہے یہاں پہ آپ کو اپنے اصحاب کے اوپر کنٹرول رکھنا بڑتا ہے تاں کہ آپ کا جو اگر دل نرم ہے تو وہ مضبوط رہے کیونکہ آپ نے جانا ہی جانا ہوتا ہے ٹائم جو ہے وہ ائرپورٹ پہ انٹر ہو گیا ہوں اندر جہاں پہ ریوانگی بغیرہ ہوتی تو یہاں پہ آپ جب انٹر ہوتے ہیں تو آپ کے پیچھے سے والدین آپ کو نظر آنا باند ہو جاتے ہیں تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے ٹائم ہسٹری میں میں نے اتنا رش کبھی بھی نہیں دیکھا جتنا آج رش جو ہے وہ ہوا ہوا دیکھیں لوگ آپ اپنے زیادہ لائنوں میں سائٹ پہ بہت لمبی لمبی لائنیں جو ہے وہ چال پہ وہ بورٹنگ پاس وغیرہ لے کے اور کوئی سو دفعہ چیکنگ کر آگے ایک دفعہ چیکنگ کرائی پھر دوسری دفعہ پھر چیکنگ کرائی چیکنگ کرائی چیکنگ کرائی چیکنگ کرائے بلاخر بھی یقین آگیا کہ بندہ یک کے جا رہے ہیں تو چیکنگ کرانے کے بعد بلاخر میں بیٹنگ ایریے میں آکے بیٹھ گئے ہوں کیونکہ بھی جہاز کی بورڈنگ میں دقریباً جو ہے وہ دس پندرہ منٹ ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ بیٹنگ ایریے میں ویٹ کریں ایک پرو ٹپ دیتا ہوں آپ کو اپنے ساتھ فروٹس وغیرہ کچھ رکھ لیں اگر آپ کی کنیکٹنگ فلائٹ ہے تو فروٹس ضرور رکھیں کیونکہ کبھی بھی آپ کو بھوک لگ سکتی ہے اور بہت زیادہ سے بھی ہوتا ہے کہ فرس ٹائم آپ ٹراول کر رہے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ دوسرے کنپریز میں جا کے یا جہاں پہ بھی کنیکٹنگ فلائٹ ہوگی آپ کی وہاں پہ آپ کو سکتا ہے کھانا پسان دینا ہے یا کوئی ایسی چیز جو آپ کو بلکل اچھی نہ لگے یا آپ کو پتہ بھی نہ ہو کیسے لینی ہے اور کارٹ سے پیمنٹ کرنی ہے یا کیسے پیمنٹ کو ہو سکتا ہے کہ وہ کے باس کرنسی نہ ہو تو ضروری ہے کہ کچھ کھانے بینے کی چیزیں ہوں اور ہورا تھا تو میں نے سوچا ہے کہ ایک اور کیوں نہ پرو ٹیپ دی جائے تو ایک اور پرو ٹیپ بھائیو یہ ہے کہ جب بھی یوکی ٹرائول کرنا کا سوچو یا ٹرائول کرو اس سے پہلے ایسی کٹنگ کرالو میری کٹنگ آپ نے دیکھی ہو کہ پہلے بڑے بڑے بال تھے اب کٹنگ تھوڑی چینج ہوگی ہے کیونکہ وہاں پہ پہنگ پہنگا ہے تو ایسی کٹنگ کرال ہو گئے جس میں یہاں سوچے ہوں گے تو وہ زرہ بڑتے بڑتے ٹائم لگتا ہے تو ایسی کٹنگ کرال ہے تو اچھے رہ جائیں نہیں جلدی آجائیں اور آپ کو صبح نہ لگے کیا کرنا ہے اور آپ ریسٹ بھی کرنا چاہیں تو کچھ اس قسم کی شیئرز بھی اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ پہ ہیں ہاں بھی آپ ریسٹ کرسکتے ہیں تو ایسے آپ ریسٹ پہ سکتے ہیں ایک بہت ہی پازیٹیو جیس جو میں نے دیکھی انٹرنیشنل اسلامباد ائرپورٹ پہ کہ اپنا فون آپ یہاں پہ چارج کر سکتے ہیں یہ سکٹس بنے ہوئے ہیں یہاں میں ویڈیو بنائی رہا تھا تو اس نے بولا بھئی فون اندر کرو اندر یہ وہ آخری لمحہ ہوتا ہے جب آپ کا جہاز اڑنے لگتا ہے اور آپ آخری دفعہ اپنے ملک کی سرزمین کو دیکھ رہے ہوتے ہو اس کو آپ اگر ابراد ٹریول نہیں کیا آپ نے تو آپ نہیں سمجھ سکو گے یہ آپ باہر نہیں رہتے جو لوگ اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اس لمحے کو بہت دیہان سے بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ یہ لمحہ کتنا مشکل ہوتا ہے یہ وہ آخری لمحہ ہے جب میں اپنے ملک اپنے دیس اور اپنے شہر کو آخری دفعہ دیکھ رہا تھا کیونکہ اسلامباد جہاں بچپن گزرا بہت ہی پیارا خوبصورت دیو ہے اوپر سے فائنلی میں دوبائی کے اوپر پہنچ گئے ہیں بہت خوبصورت لائٹ سوپا سے آپ کو نظر آتی ہیں اور آپ کو اچھا بھی لگتا ہے یہ وہ لمحے ہیں جب میں لینڈ کیا صبح کے تقریباً پانچ چھے بجے تھے اور صبح کی ایسا ہے بھائی پچھلی ویڈیو میں بھی یہ دی تھی اس میں بھی دے رہا ہوں پانی گھر سے لے کے آنا چھے پاؤن کا ملا دوبائی ائرپورٹ پہ کیونکہ میرا بہت ہی لمبا سٹے تھا میں نے یہاں پہ جو ہے وہ فلائٹس کی ٹائمنگ گوئے رہا چیک کی جو کہ کافی زیادہ دور تھی میری فلائٹس جو ہے وہ تقریباً بیز گھنٹے سٹے تھا تو میں نے سوچا کہ یہ فلائٹس ہی دیکھتا رہا ہوں گا تو ٹائم زیادہ ہوگا تو ابھی تو کافی جو ہے وہ ٹائم ہے فائنلی ٹائم گزرا اور یہ ایک لمبی لائن ہے جو کہ منچسٹر جانے والے لوگ کی ہے اور میں بیٹھ گیا ہوں جہاز پہ اور اب ہم ٹریول کریں گے ٹوارڈس منچسٹر یہ وہ ٹریول ڈیسٹینیشن ہے جو جہاز میرا بیو دوبی سے اڑا اور پھر یہاں سے چلتے چلتے یہ سارے عرب کنٹریز جو اوپر سے اگر آپ کی دن کی فلائٹ ہے اور آپ کی ونڈو سیٹ ہے تو آپ کے بڑے خوبصورت قسم کی ایرگستان آپ کو نیچے نظر آئیں گے پھر کچھ سمندر رجل آئیں گے پھر جیسے آپ انٹر ہوتے ہیں ایمریٹس سے آگے ترکی ترکی سے آگے آپ یورپ میں انٹر ہوتے ہیں تو سارے کنٹریز آپ کو نیچے سے نظر آتے ہیں بہت ہی خوبصورت قسم کا آپ کو جرمنی اٹلی اور باقی کنٹریز نظر آتے ہیں اور پھر فائنلی سمندر پار کرنے کے بعد آپ ایک ججیرے نمہ ملک یوکے کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں فائنلی لینڈ ہو چکے ہیں اتار دو بھائی اب تو بچے بھی رونے لگ دیا ہیں اتار دو اتار دو اتار دو فائنلی ڈیسٹینیشن پہ میں پہنچ گیا ہوں یہاں پہ لینڈ کرتی آپ کو ایک خوشی بھی ہوتی ہے اور آپ باید دیکھتے ہو کہ شاید یہ کوئی اوری دنیا ہے لیکن یہ دنیا وہی ہوتی ہے بہت سارے لوگوں کا رشت لگا ہوا ہے جو کہ امیگریشن پہ کھڑے ہیں اور امیگریشن سے پاس کرنے کے بعد یہ کچھ سرنگوں سے ہوتے ہوئے باتانیا لینڈ کر گیا ہوں اور یہ ٹرالی لیا ہے بھائی نے دو پاؤنڈ کی ٹرالیاں بھائی تو پیسے تو بھائی لگتے ہیں یہاں پہ ٹرین سٹیشن پہ پہنچ کے میں نے ٹرالی سے اپنا سمانت آرہا اور ٹرالی کو جو ہے وہ یہاں پہ میں نے قید کیا یہ میں ٹرین پہ بیٹھ گیا ہوں اور فائنلی اس سرزمین پہ آگیا ہوں جہاں پہ پیسے نہیں پاؤنڈ سالتے ہیں بڑے خوبصورت مناظر آپ کو یہاں پہ جو ہے وہ نظر آرہے ہیں کتنا خوبصورت قسم کا یہ بیو ہے یہاں پہ بڑے مزے کے چھوٹے چھوٹے گھر جیسے ہم موویز بغیرہ میں عام طور پہ دیکھتے تھے آپ کو دیکھنے میں نظر آئیں گے فائنلی جو ہے وہ اپنی گلی میں آگیا پہ بہت ہوں تو کچھ فری ایڈوائز ہے جو میں اپنے آنے والے دوست جو ہے وہ یار آ رہے ہیں یہاں پہ کہ مجھے ایک چیز کا بڑا رگرٹ ہے کہ میں آخری جو دو دن تھے پاکستان میں ان میں میں نے بہت بھاگ دوڑ مچے گئی تھی میں کبھی شاپنگ کر رہا تھا کبھی کہیں جا رہا تھا کبھی کوئی انویٹیشن کر رہا تھا کبھی لوگ جو ہے وہ دوست مجھے انوائیٹ کر رہے تھے کبھی میں گو باگ رہا ہوں کبھی کدھر تو مجھے وہ آخری دو دن اپنے والدین کے ساتھ گزارنے چاہیے تھے اگر میں ان کے ساتھ گزارتا تو شاید شاید جو ہے وہ اور میری جو ہے وہ زندگی اچھی گزرتی تو میرا یہ مشورہ ہے کہ باقی کام آپ وقت سے پہلے مقالے اور آخری دو دن اپنے والدین کے ساتھ گزاریں کیونکہ یہ لمحے آپ یہاں پہ آنکہ بڑے مس کرتے ہیں تو ملتے اگلے ویڈیو میں بے بے